سٹوڈنٹس آج ہماری نیو ٹاپک سٹارٹ ہو رہی ہے پیراڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس پیراڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس یہ ایک ٹیبل ہے ایک چارٹ ہے اس کے اندر ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ ان کو ایک مخصوص گروپس میں رکھا گیا ہے اچارٹ انوچ ایلیمنٹس ہیونگ سیمیلر کیمیکل اینڈ فیزیکل پرپرٹیز ارگروپ ٹوگیدر اس گارڈ پیراڈک ٹیبل آف ایلیمنٹس ایک چارٹ بنایا گیا ہے جس میں ایلیمنٹس کو ان سب ایلیمنٹس کو گروپنگ دے کر رکھا گیا ہے جن کی کیمیکل اور فیزیکل پرپرٹیز سیم ہیں مثلا گروپس کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ جی فلان گروپ جو ہے وہ فلان مطلب جو کیمیکل پرپرٹیز والے گروپ جو ایلیمنٹس ہیں وہ فلان گروپ میں آئیں گے جیسے اس کا ایک عام مثال سمجھیں کہ ہمیں ایک کاس سسم ہوتے ہیں کہ جی فلان جو ہے وہ ممن ہے فلان شیخ ہے تو اب یہ کیا ہوتی ہے کٹیگری کہ ممن ایک مخصوص گروپ میں رکھ دیے جائیں شیخ ایک مخصوص گروپ میں رکھ دیے جائیں سید ایک مخصوص گروپ میں رکھ دیے جائیں تو یہ ان کی پرپرٹیز ہے جن کی وجہ سے ان کی گروپنگ کی جاتی ہے سین طرح سے الیمنٹس کی کیمیکل اور فیزیکل پرپرٹیز کی وجہ سے ان کو گروپ ایک گروپ میں رکھا گیا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ الیمنٹس کی یہاں پہ کیمیکل اور فیزیکل پرپرٹیز کی بات کیوں کی گئی ہے نیوکلئر پرپرٹیز کی بات کیوں نہیں کی گئی اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے پچھلی آئیسوٹوپس والی ٹاپنگ میں پڑھا کہ ہر الیمنٹ کے کچھ آئیسوٹوپس ہوتے ہیں اب ان آئیسوٹوپس کے اندر بزاتے خود نیوکلئر پرپرٹیز سیمیلر نہیں ہوتی اب جب ان کے اندر ہی خود میں نیوکلئر پرپرٹیز سیمیلر نہیں ہو رہی تو ہم ان کے بیسز پہ تو الیمنٹس کو رینج نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ نیوکلئر پرپرٹیز کی وجہ سے نہیں رکھا گیا بلکہ کیمیکل اور فیزیکل پرپرٹیز کی وجہ سے رکھا گیا ہے اب chemical physical properties ہم نے پڑھا تھا کہ یہ indicate کی جاتی ہیں electrons کی وجہ سے کیونکہ ان کی electronic configuration جو ہے وہ similar ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جی یہ جو periodic table of elements ہے یہ arrange ہوگا ان کی electronic configuration کے حساب سے یا جو ہے ان کے number of electrons کے حساب سے یا outer most valence cells میں کتنے electrons آ رہے ہیں اس حساب سے یا پھر یہ تقسیم ہوگا atomic number کے حساب سے تو یہ کچھ طریقے کار ہیں جن کے بنیاد پہ ہم periodic table بنا سکتے ہیں elements کا elements کو مختلف groups میں divide کر سکتے ہیں in periodic table the elements are arranged by atomic number دیکھیں کہ periodic table کے اندر جو بھی elements ہیں they are arranged by atomic number ٹھیک ہے تو atomic number کے basis پہ easily ان کو arrange کرنا اور سمجھنا بہت آسان ہے لیکن electronic configuration کے basis پہ بھی ان کو تقسیم کیا جاتا ہے لیکن وہ ہمارے لیول پہ نہیں ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کے ان کو سمجھیں ہم تھوڑا سا ٹچ ضرور دیں گے اس بات کا لیکن ہمارا جو لیول ہے سمجھنے کا وہ atomic number کے لیول پہ سمجھنے کا ہے اب یہاں پہ دیکھیں in the periodic table elements are arranged in order of increasing proton number یعنی atomic number یعنی جیسے جیسے proton number increase ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہم elements کو arrange کرتے جائیں گے مثلا پیراڈک table میں ہم سب سے پہلے ہائیڈروجن کو رکھیں گے ہائیڈروجن کو اس وجہ سے رکھیں گے سب سے پہلے کیوں؟ کیونکہ اس کا atomic number one ہے اس کے بعد ہم رکھیں گے helium کو کیوں؟ کیونکہ اس کا atomic number two ہے اس کے بعد رکھیں گے lithium کیونکہ اس کا atomic number three ہے تو proton number یعنی atomic number کے increase ہونے والے ترتیب میں ہم ان کو رکھتے جائیں گے اور وہ رکھیں گے کیسے ہیں؟ کہ سات horizontal rows بنائیں گے جن کو ہم پیررز کہیں گے مثلا اس طرح rows بنے گی یہ ایک row بنی سپوسٹ تو اس row کے اندر یہاں پہ elements آئیں گے یہاں پہ ہ sont where element آئیگا پھر یہاں پہ ایک row یہ بنی پھر اس کے نیچے دوسری row آئیگی پھر اس کے نیچے تیساری row آئیگی پھر اس کے چوتھی row آئیگی ایسے کرتے کرتے سات روز ہوں گی اس میں ہر ایک row کو ہم PERIRED کہیں گے ڈر میں ہر ایک row کو ہم کیا کہیں گے پیرڈ کہیں گے اور پھر Minnie rectangle columns ہوں گے جن کو ہم گروپ ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے کہ ایک یہ vertical column اب یہ جو ایک vertical column ہے اس طرح اس کو ہم group کہیں گے یہ ایک group ہو گیا اور یہ ایک period ہو گیا تو جب ہم ایسے جائیں گے تو اس کو ہم period کہیں گے اور جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو ان کو ہم groups کہیں گے ٹھیک ہے تو سات horizontal rows ہوں گی یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے یعنی سات periods ہوں گئی یعنی آپ سے پوچھا جائے کہ periodic table میں کتنے periods ہوں گے تو آپ بولیں گے سات اور آپ سے پوچھا جائے کہ جی گروپس کتنے ہوں گے تو آپ بولیں گے آٹھ اب گروپس کو پھر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب گروپس میں ٹھیک ہے تو دو سب گروپس ہیں آٹھ اور آٹھ اے اور بی میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے وہ آگے ہم پڑھتے ہیں اوکے سٹوڈنٹس اب پہلے یہ بات سمجھ لیں ویلنس شیل کیا ہے ہم نے ویلنس شیل یا آوٹر موسٹ الیکٹرانس کے بارے میں پڑھا تھا کہ آوٹر موسٹ یا ویلنس شیل الیکٹرانس وہ الیکٹرانس ہیں جو کہ آخری آخری شیل کے اندر الیکٹرانس ہوتے ہیں اس آخری آخری شیل کو جس کے اندر آخری آخری الیکٹرانس موجود ہوتے ہیں ان کو ہم آوٹر شیل یا ویلنس شیل یا آوٹر موسٹ شیل کہا جاتا ہے آوٹر موسٹ شیل آوٹر شیل یا ویلنس شیل ان کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ویلنس الیکٹرانس پھر سے ہم پڑھیں کہ the electrons in the valence shell میں جو الیکٹرانس آتے ہیں ان کو ویلنس الیکٹرانس کہا جاتا ہے یا ویلنسی الیکٹرانس کہا جاتا ہے the elements have the same number of ویلنس الیکٹرانس are in the same group اب دیکھیں یہاں پہ کہ وہ elements جن کے ویلنس الیکٹرانس کا نمبر سے مثلا لیتھیم کے ویلنس جو شیل ہے اس کے اندر ایک الیکٹران آتا ہے سوڈیم کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹران آتا ہے تو ان دونوں کو ہم سیم گروپ میں رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہی یہاں پہ point ہے کہ جن بھی elements کے ویلنس الیکٹرانس کا نمبر سیم ہوگا ان کو سیم گروپ میں رکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوا فاکہ elements in the same group have similar chemical properties یعنی جو ایک گروپ کے اندر ہم نے بات کی ایک گروپ ہوگا تو ایک گروپ کے اندر یہ جو بھی elements آئیں گے یہاں پہ ان سب کی chemical properties سیم ہوں گی یعنی ایک گروپ میں آنے والے سب کے سب elements کی properties سیم ہوں گی اور ان کی properties دوسرے گروپ میں آنے والے سب کے سب elements کی properties سے different ہوگی مثلا یہاں پہ دوسرا گروپ آئے گا تو ان کی ان کی chemical properties ان کی نسبت سے different ہوں گی لیکن اس میں جو بھی elements آئیں گے ان سب کی properties سیم ہوں گی اور اس میں جو آئیں گے ان کی سب کی properties سیمیلر ہوں گی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی یہاں پہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ hydrogen ہے اب ایک بات سمجھ لیں کہ hydrogen is not the part of 1A سب گروپ ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اس کا reason ہم بیان کریں گے last میں کہ کیوں اب یہاں سے ہم start کریں گے کہ یہ lithium ہے یہ lithium ٹھیک ہے تو یہ color بہتر رہے گا اب lithium کو اس گروپ میں کیوں رکھا گیا ہے کیونکہ lithium کے balance shell کے اندر balance electrons کا number one ہے sodium کو یہاں پہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ sodium کے balance shell میں balance electrons کا number one ہے potassium کو balance shell یہاں پہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے balance shell میں balance electrons کا number one ہے تو یہ پوری کی پوری ترکتی بھی یہاں تک نیچے تک فالو ہوتی ہے سیم طرح سے اور اسی وجہ سے اس کو اس گروپ کا نام 1A رکھا گیا ہے اور اس گروپ کا نام 2A اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے balance shell میں 2 electrons آتے ہیں اور اس کا نام 3A اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے balance shell میں 3 electrons آتے ہیں اور اس کا 4A اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے balance shell میں 4 electrons آتے ہیں اور اس کا 5A اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے balance shell میں 5 electrons آتے ہیں اور اس کا 6A اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے balance shell میں 6 electrons آتے ہیں اور اس کا 7A اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے ویلن سیل میں 7 الیکٹرونز آتے ہیں اور اس کا 8 ہے اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے ویلن سیل میں 8 الیکٹرونز آتے ہیں اس کے بعد آ جائیں The elements can be divided into 3 categories metals non-metals and metalloids یہ 3 categories ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں metal good conductor of heat and electricity ہوتے ہیں جبکہ non-metals ان دونوں باتوں میں poor conductor ہوتے ہیں یعنی metal سے electricity اور heat آسانی سے conduct ہو جائے گی جبکہ non-metal سے نہیں ہوگی سمجھ لیں ایسے کہ جو copper کی wire ہوتی ہے اس کے باہر جو plastic ہے وہ plastic non-metal ہے اور copper کی جو wire اندر جو ہوتی ہے وہ metal ہے metal سے electricity پاس ہو جاتی ہے لیکن non-metal سے نہیں ہو رہی a metal has properties that are intermediate between those metals and non-metals یعنی metals اور non-metals کے بیچ والی جو properties ہیں وہ metaloids کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب metals metaloids اور non-metals کو سمجھنے کے لیے ان تین چیزوں پر جن بھی elements کا یہ color ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ metals ہیں اور جن کا یہ color ہوگا وہ non-metals ہیں اور جن کا یہ color ہوگا وہ metaloids ہیں اب یہاں پہ دھیان دیں کہ یہ lithium سے لے کے یہ یہاں تک سارے کے سارے جو elements ہیں اور یہ نیچے بھی یہ سارے کے سارے metals ہیں تو periodic table میں سب سے زیادہ جو elements ہیں وہ metals ہیں یہ آپ نے point ذہن میں رکھنی ہے کہ periodic table کے اندر اور سب سے زیادہ elements تو ہیں وہ metals ہیں اس کے بعد non-metals پہ آ جائیں یہ hydrogen non-metals ہے helium یہ سارے کے سارے نیچے تک یہ سارے کے سارے non-metals ہیں اور metaloids یہ ہیں تو یہاں پہ دو point سی یاد رکھنی ہے ایک تو periodic table میں سب سے زیادہ elements metals ہیں اور periodic table میں سب سے کم elements metaloids ہیں سب سے کم elements metaloids ہیں اور سب سے زیادہ elements metals ہیں اوکے اب اس کے بعد ہم آ جائیں گے یہاں پہ ہم نے بات کی تھی نا کہ ان کو electronic configuration کے حساب سے بھی divide کیا گیا ہے تو ہم نے پہلے کچھ S اور P کے حوالے سے پڑا تھا تو یہاں پہ ہم نے صرف آپ کو ایک view دینے کے لیے سمجھانے کے لیے یہاں پہ رکھا ہے کہ دیکھیں کہ hydrogen کو 1S1 کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ 1S2 ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ مطلب یہ جو بھی نیچے نیچے SS کے فارم میں نا یہ آپ higher levels میں first year اور میں جو ہے electronic configuration first year کی chemistry میں آپ یہ پوری کی پوری configuration پڑھیں گے electrons کی تو جب آپ وہاں پہ پڑھیں گے تو آپ کو clear ہو جائے گا لیکن ہم نے یہ آپ کو way دینے کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس طرح سے بھی periodic table کی classification periodic table میں elements کی classification کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم نے آپ کو link بھی دی ہے ہماری book میں لائٹس کی پرسپیکٹیو سے پرسپیکٹیو سے پرسپیکٹیو سے اور جو ہے ریڈیس کے پرسپیکٹیو سے الیکٹر نیگیٹیو تی الیکٹرو پوزیٹیو ٹی کے پرسپیکٹیو سے مطلب ڈیفرن پرسپیکٹیو پر آپ کو جو ہے وہ آن لائن یہ پیراڈک ٹیبل آف elements مل جائے گا اوکے اب ہم نے ایک فائنل بات کی تھی جی ہائیڈروجن جو ہے وہ ون اے میں اس کو نہیں بلکہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ بیچ والی ہے وہ بات کیوں کی تھی وہ ہمیں سمجھ میں کس طرح آئے گی کہ اس کے لیے ہم ہائیڈروجن کے حوالے سے ایک چھوٹی آپ کی الگ کلاس لیں ہائیڈروجن کی کون سی لوکیشن ہے پی ریڈی ٹی بل کے اندر تو یہ انشاءاللہ ہم کسی کلاس میں یہ کور کر لیں گے